دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو کنیکشن کیمپ ہوا اور تمام کھلاری چیئرمن پی سی بی صاحب موجود تھے آن لائن موجود تھے زوم پر تو کھلاری کو کیا شکوش شکایت تھے وہ سننے تھے چیئرمن نے تو اوپنر بیرسمن جارہانہ اوپنر بیرسمن فخر زمان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک ہائی افیشل کا بینڈ بجا دیا انہوں نے ایسی تیسی سے کہتے ہیں جسے وہ بولرز کی پھیرتے ہیں نا ویسے انہوں نے اس کی ایسی تیسی پھیر دیئے پوری بات جو ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو افیشل ہیں ان کی میں آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گا ان صاحب کا نام بھی بتاؤں گا اور پہلی دکھا ان کے ساتھ احسان ہی ہوا اس سے پہلے بھی کئی بار ان کے پانڈے مانجے گئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو جہاں بیٹھ ہے نا ان کے اوپر اچھا خاصا کسی کا شفقت کا پیار کا ہاتھ ہے اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چیئرمنٹ صاحب بھی کچھ بگا نہیں سکیں گے ان کا خیر کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں فقر زمان صاحب نے کہا کہ چیئرمنٹ صاحب آپ ہمارا تو سرجری اور اپریشن کرنے کا کہہ دیتے ہیں مگر آپ کے اردگیرد میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر افیشل بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کبھی ان کی سرجری کیوں نہیں کی یا ان کی سرجری کا کبھی سوچا کیوں نہیں آپ کو پتا ہے یہ آپ کے ناک کے نیچے بیٹھ کے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں چیئرمنٹ صاحب نے کہا بتائیے کیا کیا فقر زمان نے کہا کہ میں بگ بیچ کھیل لے گیا آسٹریلیا میں میرا نام تھا میں نے چار ماہ پہلے ان سے پرمیشن مانگی انہوں نے پرمیشن دی میں گیا انہوں نے مجھے واپس بلا لیا پھر میں نے پانچ ماہ پہلے کیریبین کے لیے ان سے پرمیشن مانگی انہوں نے مجھے پرمیشن دی میں کھیل لے گیا چند میچز کھیلیں تب انہوں نے واپس بلا لیا کہ آج یہ آپ کا فٹنے ٹیسٹ ہے اور میں آٹھ سپتمبر کو واپس آئے ہوں اور اس کے گلے دن میرا فٹنے ٹیسٹ ہو رہا ہے میں تیس گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہوں یہ فقر زمان نے کہا ٹھیک ہے تو وہاں پر جو موجود تھے جن کی وہ شکائط لگا رہے تھے وہ تھے ڈیریکٹر انٹرنیشنل عثمان والا صاحب عثمان والا صاحب نے کہا نہیں نہیں چیئرمنٹ صاحب ہم تو بڑے اچھے سے چیزوں کو کرتے ہیں فقر زمان صاحب کہتے کہ اچھے سے کرتے ہیں میں نے تین ماہ ہو گیا تین ماہ ہو گیا آپ کو آئیل ٹی کا بھیجا ہویا آپ نے بھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا اسے کہتے ہیں نا یوں چھکے پہ شکا وہ مارا تو عثمان والا صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا مگر ان کو گھبرانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ نہیں ہوگا یہ فقر زمان چھوڑیں بابر آزم شین بریزوان سارے ٹل کا زور لگانے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ چیئرمن بدلے گا بتائے گا یہ نیچے کچھ نہیں ہونے والا کوئی نہیں بدلے گا بٹ فقر زمان نے اپنا جو دل کی بڑھاس دینا جو اس کیمپ کا مقصد تھا کہ آپ کو جو مسئلہ بتائیں انہوں نے بولا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کرکٹ بورڈ کے معاملت کیسے چلتے ہیں انہوں نے چیئرمن صاحب کو بتایا کچھ تو ان کا پاس چل گیا ہوگا ظاہر ہے وہ چیئرمن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مگر ظاہر ہے وہ نئے ہیں جو افیشلز ہیں وہ پہلے کی ہیں تو انہوں نے بتایا فقر زمان نے کہ ہمارے پر کیا گزرتی ہے آپ نے کبھی اس کا اندازہ نہیں ہے یہ فقر زمان نے اپنی دل کی بھڑھاس نکالی اور بھی کئی کھلاڑی نے کالی جو آتے وقت آنے والے دنوں میں آپ کو سب کا پتا چلے گا یہ کنیکشن کیمپ ہوا ہے پاکستان کرپورڈ نے اپنے پاؤں پر کھلاڑی ماری ہے بلکہ کھلاڑی کے پر کھینس کے پاؤں ماری ہے کہ کھلاڑی کو کائے بتائیں آپ کو کیش کائیت ہے وہ باتیں جو کانوں میں کی جا سکتی ہیں بولا ہے کہ آپ کھل کے کیجئے انہوں نے کرتی ہیں لیکن سوال یہ ہے دوستو کہ یہ باتیں کرنے کے بعد اس کا ہوگا کیا یہ باتیں کرنے کے بعد کھلاڑی کھلاڑی کہ یہ مسئلہ ہوگا ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے کوئی حل ہو تو کوئی حل نہیں ہو بس معزد کے ساتھ جو کہے گا وہ بچارہ گندیاں ہو جائے گا کیونکہ یہ ظاہر آپ نے اپنے امنا سامنا تو کرنا ہے پھر دوبارہ آپ نے اپنے این اینا سوی چاہیے ہوگا انہوں نے فاکستان نے کہا میں تو سال ہے ڈیٹھ سال ہے چوتھتیس پارس کے ہیں وہ ہوں تک میں کھل لوں گا میں تو چلا جاؤں گا لیکن بیشارے جو دوسری جو کریکٹرز ہیں نئے آنے والے ہیں مطلب اور آئیں گے ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا یہ خالی بات نہیں ہے کہ لیگ کھلنی ہے تو اس کی پرمیشن انہوں نے ایک اگزیمپل دی ہے کہ اس طرح ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہ انہوں نے اگزیمپل کے طور پر کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ وہی ڈائریکٹر صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان ائر ٹیم کا ٹور کروایا عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے کہ آپ کا ائر ٹیم کا ٹور ہے اسٹریلیا کے ساتھ کھلیں گے اسے داروانڈ سے کھلنے ہیں انہوں کے لیول کی ٹیموں سے یہ وہ ہے اور چیرمند صاحب کو بھی چھونا لگا دیا ہے کہ ہم اسٹریلیا کا ٹور کرا دیا وہ بھی کہہ رہے ہیں آجگا پہ شہین کا ہم نے اسٹریلیا کا ٹور کرا ہے پتہ لگا کہ جناب اٹھوے دس میں رینگ دی ٹیما نال بھی نہیں ہویا وہ بھی کلاب کے لوکل ڈاروانڈ کے لڑکے جن کو اسٹریلیا اپنے اس میں نہیں کھلاتا وہ ان کے ساتھ کھیلیں ہاں وہ جو بگ بیش کے لیگ کے فرنچائز ٹیموں کے بھی جسے بولتے ہیں بینٹس ٹرین تھا اس کے بھی دو چار کرٹر تھے ان سے کھیلیں ہوتھوں ہی آرے ہیں فائنل تو پہلے ہار گئے ہیں پچھلے سال فائنل ہارے تھے اسے پہلے کانی موگ گئے اسے ہمیں فائنل میں کانی موگ گئے تو یہ ہے جی وہ ڈیریکٹر صاحب اور فکر زمان صاحب نے جسے کہتے ہیں نا پورا مان جائے پانڈے کی طرح مگر کوئی فرق نہیں ہے یہ پرابلم یہ ہے پاکستان کرکٹ کا لوگ جو مزاق کرتے ہیں میں اس پہ ایک الگ بلاگ بناوں گا ہمارے بہت سے یوٹیوبر ہیں جو بیانڈ بجا رہے ہیں ہمارے ہی کھلاڑیوں کا ان سے میں ارض کروں گا جناب جو سسٹم پاکستان کرکٹ ہے نا آپ اسٹریلے کو دیکھے دیکھ لیجئے آپ کو اللہ کا پتا جائے گا تین مینے جنہاں ڈگئے ان تھلے میں اپھال لیو ان کے حوالے تو کر کے دیکھیں نا اگر آپ نے تباہ کر رہی نا اسٹریلے کی کرکٹ یہ انڈیا کی تو ہمارے جو موصوف ہیں ادھر بیج کے دیکھ لیں آپ کو تین بھی نمی سے پتا چل دے گا کس باہوں میں یہ اتنے یہ یقین مانے ہمارے جو کرکٹر نے فائٹر ہیں جیسا بھی کھیل رہے ہیں کیونکہ اس سسٹم کے نیچے کھیل رہے ہیں اور اس سسٹم کا کسی کو اندازہ نہیں ہے میں خود پندرہ برس سے کر رہا ہوں مجھے تو اندازہ ہے تھوڑا سا اور جو جو جنلیس ہیں سب کو پتا ہے ان کا سب کو پتا ہے محضرت کے ساتھ کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو بھی پتا ہوتا ہے مگر بھائی اوپر سے کس کس کے فون آتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے اور جن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے یہ صاحب پہلے میڈیا سیل میں تھے اب وہ آج کل کرکٹرز کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ ایسا کیا ہے کہ آپ کے سامنے کرکٹ پڑھئیے اس پر آپ اپنی رائے دوستو کمنٹ بوکس میں ضرورت آئے گا میرے ٹف سے اتنے انجازہ تھیجئے اللہ حافظ